اسلام علیکم اس ویڈیو میں آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے رمی رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے عمل کو مزلفہ میں ایک رات کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے بعد زائری نے حج مینہ کی طرف سفر کرتے ہیں مینہ میں جمرات کے مقام پر شیطان بنائے گئے ہوئے جن کو کنکریہ ماری جاتی ہیں تین دن کے لیے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے تین بار الگ جگہوں پر گمراہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو کنکریہ مار ہی اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے حج میں شامل کر دیا کہ ہر سال جب زائری نے حج حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس عمل کو دھرا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو دھراتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے یہی وہ شیطان بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم کنکریہ مارتے ہیں مزلفہ کے مقام سے ہم فورٹی نائن کنکریوں کو جمع کرتے ہیں پہلے دن سے بڑے شیطان کو سات کنکریہ ماری جاتی ہیں باقی دو کو ماری جاتی ہیں جو کہ ٹوٹل اکس کنکریاں بنتی ہیں اس کے بعد ظاہرینی حج جمرات سے باہر نکلتے ہیں اور وہ جو قربانی ان کی جو انہوں نے دی ہوتی ہے حج کمیونٹی کو پیسے دی ہوتی ہے اس کی ان کی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد جا کے وہ اپنے بالوں کی کٹنگ یا ٹرمنگ کرواتے ہیں کچھ ظاہرین اپنے بالوں کی ٹین کرواتے ہیں عورتیں اپنے بالوں کی صرف ایک لٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ظاہرین جو ہیں وہ ہر میں پاک جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے توافع زی ترہ کرنے کے بعد زائرین واپس منہ کی طرف اپنے کیمپس میں جا کے دو دن قیام کرتے ہیں اور منہ سے جمرات کی طرف آتے ہیں روزانہ دو دن اور آ کے یہ رمی کے عمل کو دھراتے ہیں دو دن آتے ہیں وہاں سے اور آ کے اپنا رمی کے عمل کو پورا کرتے ہیں